بادل سا گرچے ہم ساپن سا پرسے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم بچوں آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا شیخ چلی ہے آج ہم شیخ چلی کے بارے میں پڑھیں گے شیخ چلی ایک مزایا قسم کے انسان رہے ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں بچوں آپ نے شیخ چلی کا نام تو ضرور سنا ہوگا یہ تو معلوم نہیں کہ شیخ چلی کب پیدا ہوئے اب ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ شیخ چلی کب پیدا ہوئے اور آپ نے نام ضرور سنا ہوگا انہوں نے کتنی عمر پائی کہاں کہاں رہے لیکن ہاں ان کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ آئی سے کئی سو سال پہلے تھا مطلب ان کا زمانہ یعنی یہ کئی سو سال پہلے جو ہے وہ رہا کرتے تھے مطلب ان کا اصلی نام کچھ اور ہوگا لیکن آج سب لوگ انہیں شیخ چلی ہی کے نام سے جانتے ہیں ان کا اصلی نام کچھ اور ہوگا لیکن سب لوگ ان کو شیخ چلی کے نام سے ہی جانتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ شیخ چلی کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں ان میں بہت سی ایسی ہیں جنہوں نے ایران اور ترکی میں ملہ نصر الدین کے نام سے شہرت پائی ہے اب یہ عجیب بات ہے ان کی جو کہانیاں تھی ان میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جنہوں نے ایران اور ترکی میں ملہ نصر الدین کے نام سے شہرت پائی ہے اب ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ترکی اور ایران میں بھی دوسرے نام سے مشہور ہیں کہتے ہیں خواجہ نصر الدین آقا شہر کے رہنے والے تھے اب خواجہ نصر الدین آقا شہر کے رہنے والے تھے جو ترکی کی ایک بستی ہے جو ترکی کی ایک بستی ہے وہاں کے رہنے والے تھے وہ مدت تک اس شہر کے قاضی بھی رہے ہیں اب جو ہے وہ کافی عرصے تک اس شہر کے قاضی بھی رہے ہیں ملہ نصر الدین اگرچہ ترکی کے رہنے والے تھے لیکن ان کے حالات پڑھ کر ان میں اور شیخ چلی میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا آپ جو ہے اگر ملہ نصر الدین ترکی کے رہنے والے ہیں لیکن ان میں اور شیخ چلی میں جو ہے وہ کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا ہے بس یہ حال ہے کہ ایک کو چھپاؤ اور دوسرے کو نکالو اب یہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے ملتے جلتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک کو چھپاؤ اور دوسرے کو نکالو یہ جو ہے وہ ہم نے شیخ چلی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا اب ان کی کہانیاں جو ہے وہ ترکی اور ایران جو ہے ایران میں جو ہے ملہ نصر الدین کے نام سے بھی شہرت پائی ہوئی ہیں اگل ہم یہاں سے آگے